آج کا بیان ہے میاں شباز شریف کا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو خان صاحب نے لاہور میں دورہ کیا سیف سٹی پروجیکٹ کا تو اس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ میاں شباز شریف نے دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک منصوبے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے خود سے اور عمران خان سیف سٹی منصوبہ دیکھنے پہنچے تھے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور مزید ایک شیر انہوں نے ٹویٹ کیا وہ کہتے ہیں جی وہ جو قطرہ کر گزرتا تھا میرے سائے سے آج اب سنائے کہ میرے نقش قدم ڈھونٹا ہے تو کیا تجزیہ کریں گے اس کے اوپر دیکھیں اب شباز شریف یہ نہیں کہے گا تو کیا کہے گا ان کے اگر کوئی پروگرام تھے اگر انہوں نے شروع کیے تو ان کو اگر تکمیل کیا جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے اگر شباز شریف وہاں سے بیانات دینے کے علاوہ ان کی ساری ڈیمانڈ کیا ہے آپ مجھے ان کا سارا سیاست کا کچھا چھتھا نکال کے دیکھیں ایک ڈیمانڈ ہے کہ مریم کو لندن جانے دو یہ کوئی سیاسی پارٹی ہے کوئی اخبار کی ازادی کوئی میڈیا کی ازادی کوئی مہنگائی کے خلاف کوئی آٹا چینی کی تحریک یہ جب بھی بولیں گے کفن پھاڑ کے بولیں گے اور صرف اپنی ذاتی پبلسٹی کے علاوہ ان کے پاس کوئی کوئی زیرو بٹا زیرو ان کی سیاست ہے اور اگر یہ آئیں گے بھی تو نواز شریف کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور مریم کے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا شباز شریف کیا کرتے ہیں وکٹ کے دونوں طرف یہ مارچ اپریل میں پتہ لگ جائے گا اور اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے تو اس ملک میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست دم توڑ چکی ہے باقی میڈیا چوبیس گھنٹے چلتا ہے میڈیا میڈیا میں انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے اور میڈیا میں وہ روز ایک ہیٹ اور نئی جیکٹ پہن کے آکے یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ سیاست میں زندہ ہیں وہ لندن میں ضرور زندہ ہیں لیکن سیاسی طور پر وہ دم توڑ چکے ہیں اور یہ میڈیا میڈیا کھیلنے ہیں اگر یہ میڈیا میڈیا کھیل کر سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست زندہ رہ سکتی ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک ان کی خاموشی زیادہ خطرناک ہے مریم کی خاموشی اور نواز شریف کی خاموشی خطرناک ہے ان کا بولنا کوئی خطرناک نہیں اور ان کی ڈیمانڈ کل یہ ہے کہ مریم کو لندن جانے دو اس طرح تحریکیں چلتی ہیں بھگوڑے جو اپنے ملک اور اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں جا کے جہاں لوٹ مار کا سامان اور سارا مال جمع کیا ہوا ہے جہاں ساری لوگوں کی خون پسینے کی کمائی انہوں نے کٹھی کیا اور جس پہ شرگلے اڑا رہے ہیں اگر اسی پہ گزارا کرنا اور وہیں سے بیان دینا زندگی ہے تو بیٹھے رہیں وہاں پر بیٹھے رہیں کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکے شیخ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپوزیشن کے حوالے سے کہا کہ یہ کوئی کنسٹرکٹف پولٹکس نہیں کرتے ہیں عوام کیشوز کے حوالے سے بات نہیں کرتے صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ مریم کو لندن جانے دو آپ نے کہا کہ تحریک چلانی ہے کوئی میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو دو تین مثالیں دی تو میڈیا سے مجھے یاد آیا ہے کہ وزیراعظم صاحب میڈیا سے بڑے ناراض رہتے ہیں آج کل حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا کہ میڈیا سے بنا کر رکھیں اور آپ کا یہ بھی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ میڈیا کو اپوزیشن کرنے کا بھرپور حق ہے لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میڈیا باقاعدہ پلان کر کے پروپوگینڈا کرتا ہے میرے خلاف اور میری کیابنٹ کے خلاف اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے شیخ صاحب کہ اگر گروتھ ریٹ کم ہو اگر افرات زر بڑھ جائے اگر چینی اور آٹے کا بوران ہے مہنگائی ہو گئی ہے اگر ایک مہینے میں سولہ پولیو کے نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تو میڈیا نے تو رپورٹ کرنے ہیں تو پرائم منسٹر آپ کا مشورہ کیوں نہیں مانتے ہیں اور ان کو یہ مشورے دینے والے کون ہے کہ میڈیا ان کے خلاف کوئی سازش کر دیکھیں پرائم منسٹر خود میڈیا کو بہت دیکھتے ہیں اپنے فون پہ اور میں اپنے طور پر یہ رائے رکھتا ہوں کہ زیادہ میڈیا بھی نہیں دے میں ٹی وی نہیں دیکھتا جی اخبار پڑھتا ہوں شروع دن سے اخبار پڑھ رہا تھا آج تک کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا ایک آدمی پروگرام کرے گھنٹے کا پھر گھنٹا وہ دیکھے اتنا فارغ ہو تو دیکھے اور اصل بات جو ہے وہ سارے چینلوں سے نالا نہیں ہیں ایک دو چینلوں سے نالا ہیں اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ختم ہونی چاہیے آگے نہیں بڑھنی چاہیے اور اس مسئلے میں میں سمجھتا ہوں کہ انفرمیشن میڈیا جو ہوتا ہے انفرمیشن منسٹری جو ہے وہ پاکستان میں بڑی ہی میند کے باوجود بھی وہ نتائج نہیں دکھا سکی سو ایک دو چینل ہیں میں سمجھتا ہوں انفرمیشن منسٹری کو بیچ میں پڑھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے شیخ سب کیوں انفرمیشن منسٹری ابھی تک مسئلہ حل نہیں کر سکی آپ کے پاس تو اتنی تجربے کار انفرمیشن منسٹری کو سنبھالنے والی معاملیں خصوصی ہیں جنہوں نے مشرف صاحب کو ریپریزنٹ کیا پیپلز پارٹی کو کیا اب آپ کو کہہ رہی ہیں تو کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکی کوشش کر رہی ہے وہ اس کی کوششوں میں شامل ہیں لیکن اس کی محنت کو آپ داد دیں میں تو اس کو بلکہ کل کہہ رہا تھا جتنا آپ آتی ہیں ٹی وی پہ اسے آپ کم کریں کیونکہ بہت زیادہ ٹی وی پہ آنا بھی میں سمجھتا ہوں ٹی وی کے لیے اور خود اپنے ذات کے لیے فائدہ من نہیں ہوتا میں نے کل ان کو اردگان کے ڈینر پہ یہ بات کہی ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹی وی پہ آتی ہیں اپنے آپ کو کم کریں اور یہ میں نے ان کو مشورہ دیا کل کھانے پر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی محنت کرتی ہیں اور ان کی بڑی محنت ہے لیکن مسائل جب زیادہ ہوں گے جب بجلی کا بل زیادہ آئے گا جب گیس کا بل زیادہ آئے گا جب چینی اور جو آپ نے ابھی بات کی آٹے کی مہنگائی ہوگی تو میڈیا وہاں کیا کر سکے گا وہاں انفرمیشن منسٹری کیا کر سکے گی کچھ نہیں کر سکتی سو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو ممکن ہے اور جو سچا دوست اور اصلی دوست ہوتا ہے وہ حکمرانی کے دوران بھی اور اپوزیشن میں بھی سچی بات کرتا ہے سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرفارمس کو بہتر بنانا ہے اور ہم نے اپنی گورنس کو بہتر کرنا انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں وہ تو یہ سال کہتے ہیں میں تیسرے سال کو اہم سمجھتا ہوں کہ تیسرے سال میں عمران خان مسائل پر بہتر قابو پانے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ نے کہا کہ وہ یہ سال کہتے ہیں اور خان صاحب کہتے ہیں دوزار بھی سٹیک آف کا سال ہوگا آپ کہتے ہیں تیسرے سال میں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب ابھی تک وہ ہمیں کارکردگی دیکھیں اپنی سوچ ہے پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی تو سو دن میں ہی کہتی تھی کہ ہم ٹھیک کر دیں گے ڈکیتی اتنی پڑی ہے چوری اتنی ہوئی ہے سن اتنی لگائی گئی ہے خزانے کو کہ شاید اس کا اندازہ عمران خان صاحب کو بھی نہیں تھا کہ کتنے بڑے ڈاکو اور یہ چور ہیں جو بھاگ گئے ہیں ملک سے اور جو کیسز کا سامنا کرنے کی بجائے کیسز پر مفاہمت کرنا چاہتے ہیں ان کے دو ہی ایجنڈے ہیں کہ ہمارے کیسز نہ چلیں اور ایک نیپ کا آرڈینس ہو جسے کہ یہ سارے ملکیں بنائیں جس میں یہ چارے چور زمانتوں پر بار ہو جائیں اور یہ کیس مفلوج ہو جائیں عوام کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی کمیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیانیا یہ تھا کہ یہ چوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا لوگوں کا رییکشن بھی ہے کہ یہ چور نکل گئے ہیں ان کے شکنجے سے اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی پذیر آئی نہیں ہے عوام ذہنی طور پر یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ چور ہیں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے سیاسی معاشی اقتصادی ڈاکو ہیں انہوں نے اس خزانے کو لوٹا جس کی سزا آج سارے اس قوم کو مل رہی ہے اور لوگوں کی کم از کم اور سو اختلافات ہوں لیکن ساری قوم کا یہ یقین ہے اور یہ ایمان ہے کہ عمران خان ایک آنسٹ لیڈر ہے اور وہ اس ملک کو اس بوران سے نکالے گا شیخ صاحب آپ نے کہا کہ عوام یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ لوگ چور اور ڈاکو ہیں لیکن عوام یہ بھی تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے معیشت سنبھالی نہیں جاری ہے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے آٹے کا بوران ہو گیا چینی کا بوران ہو گیا پرائیم منسٹر نے خود کو تاہی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ یا اس پر میں تھوڑی دے رہا ہوں گا تو یہ جو آپ پی ٹی آئی کے خلاف ایک نیگٹیو ایمج عوام کے دل میں بیٹھ رہا ہے پرائیم منسٹر صاحب کو اس کا ادراک ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کنسپیرسی ہے ان کے خلاف ان کو بہت شدت سے ہے انہوں نے آئی ایم ایف میں بھی کہا کہ اس بجلی کے ریٹ نہیں بڑھائے جا سکتے ان کو احساس ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے جس گہراو میں آئے ہیں چھ بلین یو ایس ڈالر ہمیں کسی نے نہیں دیئے اگر ہمیں کوئی چھ بلین ڈالر دے دیتا تو شاید ہم اس گہراو میں نہ آتے ہیں اور جس شکنجے میں ہم آئے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اپوزیشن والے باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ان کو یہ احساس ہے کہ اس خزانے کو کس برے طریقے سے وہ چھوڑ کے گئے ہیں جس تباہی پہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس تباہی سے زیرو کریڈٹ سے جب انہوں نے شروع کیا ہے تو اس میں مسائل ہیں اس بیس سال میں دوزار بیس میں میں کس کے سال کو زیادہ ایمیت دیتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اکانومی میں بہتر لے آئیں گے اور یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور جو اس وقت غریب سزا بھگت رہا ہے اور جو غریب کو تکلیفیں ہیں یہ دوزار اکی میں انشاءاللہ دور ہو جائے تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے کہا کہ فردوس آشکوان صاحبہ کو مجھے داد دینی چاہیے کہ وہ بڑا کام کرتی ہیں لیکن میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو داد اس لیے دینا چاہتا ہوں شیخ صاحب کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ جب میرا پہلا انٹرویو ہوا تھا تو کچھ سخت سوال میں نے آپ سے پوچھے تھے اور آپ نے بڑے حوصلے سے ان سخت سوالوں کا جواب دیا اور اس کے بعد دوبارہ آپ میرے پروگرام میں آ اور میرے ساتھ آپ کا یہ تیسرا انٹرویو ہے کل میں جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا جو تھا پرسوں اٹینڈ کر رہا تھا جس میں اردوگان صاحب نے سپیچ کرنی تھی تو نون لیگ کی سینئر ترین قیادت کے ایک فرد ایک ایک سینئر ٹاپ لیڈرز پاکستان مسلم لیگ نواز ان سے میں نے انٹرویو کے حوالے سے کہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں صرف ان چند لوگوں کو انٹرویو دیتا ہوں جن کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں اور ینگ سٹرز سخت سوال پوچھتے ہیں اس لئے میں آپ کو انٹرویو نہیں دوں گا لہٰذا میں یہ اس لئے نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میری عادت نہیں ہے اور میں ان کا نام اس لئے نہیں لے رہا کیونکہ مجھے ان کا کوئی ڈر ہے میں انہیں امبیریس نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو میں داد دینا چاہتا ہوں لیکن coming back to the discussion coming back to the discussion یہ جو کوتاہی کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بیان دیا کہ میں اطراف کرتا ہوں کہ چینی اور آٹے کے بہران میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو اب یہ جو کوتاہی کا اطراف وہ کر رہے ہیں اب ہمیں نظر آئے گا کہ اس کی accountability بھی ہوگی یہ عمران خان کا بڑا پن ہے بڑا پن ہے میں تو مانتا ہوں جی یہ میں نے کل کہا لیکن اب اس کی accountability بھی ہوگی یہ عمران خان کا بڑا پن ہے اور ہوگی انشاءاللہ تعالی اور دیکھیں میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ آٹا مہنگا ہوگا آٹا ہم نے export کیا یہ غلطی تھی آٹا ہم نے مرغی دانے والوں کو بیچا یہ غلطی تھی آٹا اب بھی ہمارے پاس وافر ہے اپریل تک کا آٹا موجود ہے کے پی کے اور سندھ کو دینے کے باوجود اور نئی فصل آ چکی ہے اور جب نئی فصل آنے والی ہوتی ہے تو یہ جو مافیاز ہوتے ہیں یہ غریب کی گندم نہیں اٹھاتے مجھے پورا یقین ہے کہ بزدار صاحب اور پنجاب کی حکومت اور پاس کو اپنا target achieve کریں گے اور گندم کیونکہ بہت پرانی بھی وہ پڑی ہوئی تھی اور وہ اتنی جاندار بھی نہیں تھی اور بہتر ہوگا کہ تازہ گندم کو stock کریں اپریل تک جو ہے میں آپ کے پروگرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وافر گندم موجود ہے مارچ میں نئی فصل بھی آ جائے گی اور آٹے کا بران تو کابو پا لیا گیا ہے مسئلہ چینی کیا ہے چینی سینٹر پنجاب میں گنہ کم ہوئے ہیں چینی کے گنے کے ریٹ کسان کو ٹھیک ملے ہیں ایک سو نوے رپے ایک سو اسی رپے سے بڑھ کے بلکہ بعض جگہ پہ لوگ کہتے ہیں دو سو رپے بھی ملے ہیں لیکن یہ اس ملک میں آپٹما ہو گیا فلورنگ والے ہو گئے گھی آڈبل آئل والے ہو گئے چینی والے ہو گئے یہ سب اندر سے ایک ہوتے ہیں ان کی مدر پارٹی ایک ہوتی ہے پیسہ بناو پیسہ بناو اور غریب کو جتنا تلکہ لگا سکتے ہو امران خان اس کارٹل کو کیسے توڑے گا ایسے موقع پہ حکومتوں کو شکنجے میں ان کو لانتے ہیں امران خان اس کارٹل کو اس منپلیشن آف دی مارکٹ کو کیسے توڑے گا میرا خیال ہے توڑ دی اس نے توڑ دی ہے اور اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا آٹھ سو پانچ ربے کا تھیلہ لال اویلی کے سامنے بیس کے جی کا مل رہا جی اور میں کیبنٹ میں منڈی کے بھاؤ بتاتا ہوں تو لوگ میرا مزاق اڑاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر کم ہے اور نرخ نامہ زیادہ ہے کیونکہ ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کیبنٹ میں یونائٹیڈ نیشن کی باتیں کرنا اور اردوگان کی باتیں کرنا اور چین کی باتیں کرنا اور یہ سارا بہت ہائی کوالٹی باتیں ہیں یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے آپ کو ووٹ دیا ہے جو بندہ آپ کو اس جگہ لے کے آیا ہے اس کے مسائل کو بھی ڈسکس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے میرے نزدیک ہماری دشمن صرف بجلی کی بلنگ ہے آٹا کابو میں ہے چینی بہتر ہے ایک لاکھ ٹن انہوں نے دی ہے یوٹلٹی سٹور کو اور اس سے زیادہ بات جو ہے وہ مناسب نہیں لگتی مجھے امید ہے کہ اس کیبنٹ میں ہم بجلی کو ڈسکس کریں اچھا ایک طرف اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے اس شرط پہ ایک آخری جملہ میں بھول ہوں ہم نے آئی ایم ایف کی بجلی بڑھانے کے نرخ کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکل ٹھیک ہے یہی جملہ تھا میرا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی سخت پابندی کے باوجود بجلی بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا اچھا ایک طرف پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جو ریپورٹ آئی تھی ابتدائی چینی اور آٹے کے بوران کے حوالے سے اس پہ اتراز لگا کہ میں نے اس کو واپس بھیجوا دیا ہے اور دوسری طرف اسی ریپورٹ کی بنیاد پہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جانگیر ترین اور خسرو بختیار کا اس بوران سے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ تو کونٹرڈکشن ہو جاتی ہے کہ ایک ریپورٹ پہ اتراز لگا کے آپ واپس بھیج رہے ہیں دوسری طرف اسی ریپورٹ کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ میری کیابنیٹ کا ایک بندہ اور دوسرے میرے دوست اس میں شامل نہیں ہیں دیکھیں جب بوران آتا ہے تو یہ جتنی بھی ملے ہیں یہ ہر پارٹیوں کے لیڈروں کی ہیں یہ کسی بزنس مین کی شگر ملے نہیں ہیں پاکستان کی ٹاپ پارٹیوں کے لوگوں کی شگر ملے ہیں لیکن کل مجھے ملے تھے جنگیر ترین صاحب صدر کے اردوگان کے فنکشن میں انہوں نے خود مجھے کہا کہ شیخ رشید میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس بوران میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بوران حل کرنے میں ان کو ایک تاریخی رول ادا کرنا چاہیے تھا اور یہ جو شگر کا کاٹل ہے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ نکل آئے تو گوڈاؤن کے گوڈاؤن جو ہیں یہ خالی ہو جائیں گے اور یقینا پاکستان کے لوگ اس نہج دیکھیں چینی پہ عیوب خان کی حکومت میں نے عیوب خان کے خلاف سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو چینی کے خلاف جلوس نکالا جس میں حمید شہید ہوا نائن نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو کمیٹی چوک میں میں عمین اور دوسری دو لاشیں اپنے محلے میں لے کے آیا پنجاب میں وائد لال اولی علی محلہ ہے جہاں پانچ لاشیں موجود ہیں پانچ گھروں کی اگر وہ بھی تین لگائیں جو مجھ پہ خودکش حملے کے بعد شہید ہوئے سو ہمارا پہلے دن سے یہ ایشو ہے کہ ہم کہتے ہیں طاقتور کمزور ہو اور کمزور طاقتور ہو لیکن ایسا نہیں ہو سکا کمزور کمزور تر ہوتا جا رہا ہے اور طاقتور طاقتور ہوتا جا رہا ہے اس کا نتیجہ حادثہ ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ لوگ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں اس کے نتیجے میں حکومتوں کو نقصان پہنچ سکتے ہیں ایک سنسیر ورکر کی حصیت سے میں یہ بات جو آپ کے چینل بے اس وقت کہہ رہا ہوں یہ اندر بھی کہتا ہوں اگر آپ کو میری بات پہ یقین ہے تو میں کیابنٹ میں بھی یہی باتیں اسی طرح کرتا ہوں اور عمران خان کی مہروانی ہے جو میری باتیں سنتا ہے اگر وہ نہ سنے تو لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں میں ایک سیٹ کا لیڈر ہوں یہ بھی ایک حقیقت ہے